نینی تال میں نو ستمبر کو موبائل شورو میں ہوئی لاکھ روپے کی چوری کے معاملے کا پولیس نے اخلاسہ کر دیا ہے پولیس نے دو آروپیوں کو رامنگر سے گرفتہ کیا ہے جن کے پاس تھے پولیس کو شیپ موبائل فان برامت ہوئے ہیں معاملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے ڈی آئی جی کماؤ نیلے شانندھرنے نے کہا کہ موبائل چوری کرنے والا گروہ و بیہار کے بہتیا جلے کا ہے جسے گھوڑا تھا ان کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے دوارہ ایک ستمبر کو اندور میں بھی گھڑی کے شورو میں پانسٹو ٹائٹن کی گھڑیوں کی چوری کی گئی تھی اس پورے معاملے میں اندور پولیس بھی گروہ کی سدسے کو تلاش کر رہا تھا اس پورے معاملے میں دس آبیت شامل تھے اس گینگنی حلدوانی میں چوری کرنے سے پہلے ریکی بھی کی تھی اس کے بعد ان کے نو ستمبر کو دکان میں چوری کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اس کے بعد ایس ایس پی نینیتال کی ندیش پر پولیس کی ٹیم میں گھٹت کی گئی اس میں اٹھائی سدسے شامل تھے گروہ کے دو سدسےوں کو پولیس نے راب نگر سے گرفتار کر لیا ہے ان کے پاس سے پولیس کو بوائی ملے ہیں گروہ کے اندور سدسےوں کی دھر پگڑ کے لیے پولیس کی ٹیم لگاتا تبیش دے رہی ہے ایس ایس پی پنکج بھٹ کی طرف سے پولیس ٹیم کو بیس ہزار روپے تو ڈی آئی جی کماؤ نوڈے شانن بھرنے کی طرف سے چالیس ہزار نگر انام دینے کی گوشنات سے دے گیا 65 موبائل جو ہے ون پلس کے دکان اسے گئے تھے پوری دکان کھالی ہو گئی تھی پولیس کے لیے ایک بہت بڑی چیلنج تھی کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے سال میں جو ہے اس طرح سے نکب جنی اورگنائز گینگ کا یہ کام لگ رہا تھا پولیس نے تب کال جو ہے پوری سی سی ٹی وی کیمرے اس میں کھنگالنا شروع کیا یہاں سے لے گیا ہلدوانی مراد آباد ڈلی سب جگہ کے موبائل جو ہے وہ لوکیشن سی سی ٹی وی کیمرے ہر پوری پوری پانچ ٹیمیز میں لگا دی گئی 28 لوگ ہمارے پورے لگے اور پوری جہاں جہاں اس ٹائپ کی گھٹنائے بھارت میں ہوئیں پوری گھٹنائے جو ہے اس میں دیکھی گئی